اللہ علیہ وسلم اس آیت کے زہل میں گفتگو کرتے کرتے ہم کو آج ہوئی مرتبہ مفا ملا کہ آپ کے خدمت میں اس آئے شریفہ کے زہل میں کچھ عرض کیا جا سکے موضوع گفتگو ہمارا اس پورے عشرے میں رہا کہ ہم کس کی اطاعت کریں اور کس کو اپنا رہبر قرار دیں تاکہ منزل مقصود تک پہنچ جائیں یہ دنیا ہماری اصل جائے گا نہیں بلکہ ہم یہاں سیاہ ہیں مسافر ہیں چند دنوں کے لئے یہاں بھیجے گئے ہیں اور ہم کو اپنے اصل مقام تک پہنچنا ہے اللہ نے جتنی بھی مخلوق کو پیدا کیا اس کے دو ہی ٹھکانے یا جنت یا جہنم یہاں صرف عارفی طور پر بھیجا گیا تاکہ وہ یہاں پر جیسے عمل کرے گا اس کو اسی کی جزا میں وہاں بھیج دیا جائے گا ہم یہاں سے یہ زندگی کا مختصر سفر ہے مثلا ہم یہاں سے سفر کریں تھوڑی ہی سی دور کے لئے کہاں تک شہر مزفرنگر تک اب ہم جس گاری میں سوار ہوتے ہیں تو دیکھ رہتے ہیں یہ درائیور جو ہے یہ کئی ایسا تو نہیں ہے کہ پہلی پہلی مرتبہ اس گاری کو چلانے کے لئے بیٹھاؤ اگر درائیور پوری زندگی درائیوری کرتا چلا رہا ہے وہ ماہر ہے چلانے میں گاری کی تو ہم اس گاری میں بیٹھ جاتے ہیں اور اگر ہم خدا نہ خواستہ کسی بس میں بیٹھ جائے اور برابر میں کلاجر کے کہے کہ صاحب اب جو یہ گاری چلانے کے لئے بیٹھا ہے نا اس نے زندگی میں تبھی گاری چلا ہی نہیں آپ اتنان کے ساتھ بتائیے یقین کے ساتھ بتائیے کہ میں اس گاری میں بیٹھا رہ جاؤں گا نہیں بیٹھا رہا ہوں گا تو مجھے زندگی کا سفر کہے کرنا آئے یہاں مجھے ایک ہاتھی چاہیے تو میرے زندگی کے سفر کو رانے میں جات کو پہنچا دے اب مجھے ایسے کی تلاش ہے جو ماہر ہو جو مسئل راہ پیمستہ ہو جو راہ کا پتھر ہدایت ہو جو ہم کو جنہ جنہ پر بتائے یہاں پر غلط راستہ ہے اپنے منزل مقصود تک نہیں پہنچ پہنچے یہ پتھر جو لگے ہوئے پہ راستے میں یہ ہدایت کی کا تو کام کرتے ہیں منگلور یہاں سے چالیس کلومیٹر یہاں سے بھلا اتنے کلومیٹر ہم یہ اس کو دیکھتے چلے جاتے ہیں اپنی زندگی کی گاری جو بھی ہماری چلے جاتے ہیں اس کو چلاتے چلے جاتے ہیں تو آج لازم میں کیا رہا ہوں اے میرے پروردگار ہمیں اس زندگی کی جوہے ہماری گاری چلنے ہی ہے اس کے لئے ایک ایسا ڈرائیور چاہیے ایک ایسا رہنما چاہیے جو تیری طرف سے آیا ہو تاکہ گارہ در بھجکنے نہ دے پروردگار نے کہا نادان قرآن مجید میں اعلان تو کر دیا میں نے کہا کیا اعلان کیا کہا میں نے اعلان کر دیا ہے کہ لقد من اللہ والا المومنین ہم نے تمہاری ہدایت کے لئے محمد جیسے رسول کو بھیج دیا اب تمہیں گارہ در جانے کی ضرورت نہیں ہے جوہے کہتا رہے اس کو مانتے رہنا جن کے بارے میں کہتا رہے ان کو تسلیم کرتے رہنا فوجہ چاہ رہا ہوں اللہ نے محمد کے بارے میں اعلان کرنے کے بعد میں نے کہا یا اللہ اس کے بعد کیا کوئی دوسرا بھی ہے کہا پھر قرآن پر ہم نے قرآن پر پر شروع کیا اے میرے اللہ تو نے اس کو بھیجیا اس کے ساتھ ساتھیں کتاب بھی بھیجی اور کتاب میں پھر اعلان کیا سمہ اور رشنل کتاب الرزینا اتفائنا منہ باتنا میں نے اس قرآن کا وارش اپنے محمد کے بعد اپنے پاک چلے ہوئے بندوں کو بنا دیا بہت توجہ اس قرآن کا وارش اپنے پاک چلے ہوئے بندوں کو بنا دیا بندے کو نہیں سوڑا جمع کا استعمال کیا ہے کون کیوں کہ اس لئے کہ امام بارہ ہے بنا دیا جائے گا نہیں بنا دیا کس نے اللہ نے بندوں نے نہیں اگر بندے کسی کو میراث کا وارش بنائے تو بندوں کو یہاں خاصل ہے کہ وہ میراث کو جب چاہے وارش سے جدا کر سکتے ہیں لیکن اگر اللہ کسی کو میراث کا وارش بنائے اور بندے یہ جائے کہ میراث کو وارش سے جدا کر لیا جائے تو سروتن میں جدائی تو ہو سکت بھی ہے لیکن سورہ قہد کی ترامت لیدے پر ہوگی کیوں کیوں اس لئے کہ یہ وارش ہے قرآن میراث ہے کوئی جدا کر ہی نہیں سکتا یہ وارش ہے قرآن میراث ہے بہا بہا شعور مجموع ہے جملے عرض کروں گا آپ کے خدمت میں تو قرآن میراث اہل بیت وارش قرآن لب اہل بیت moc تو بجلے شارح ہوں آپ کی قرآن میراث اہل بیت وارش قرآن لب اہل بیت man قرآن تحریر اہل بیت تصویر آپkeiten کر رہے ہیں قرآن لب اہل بیت من قرآن تحریر اہل بیت تصویر قرآن آیت اہل بیت تفسیر قرآن نفر قرآن میں سورہ کوثر یہ ساتھی کوثر قرآن کتاب مبین یہ امام مبین قرآن حدلی المتقین یہ امام المتقین قرآن کتاب مبین یہ امام مبین جو یہ بارث ہے قرآن کتاب مبین یہ امام مبین قرآن حدلی المتقین یہ امام المتقین قرآن لا رئیت یہ لا رئیت قرآن ناریت نیل ناریت قرآن میں سورہ تاہا نیل نفسی تاہا قرآن میں سورہ مضمن نیل روہ مضمن قرآن میں سورہ یاسین یہ ہے علی یاسین قرآن میں پسنو عالی زکر کی آیت قرآن میں سنونی قدار قرآن میں قرآن میں سورِ یاسین یہ ہے آلِ یاسین قرآن میں بسنوانے ذکر کے آیت ان میں سلونی کا دعویٰ قرآن نازل ہوا سلوے پیغمبر پر یہ نازل ہوئے قامے میں قرآن کی بعض آیتیں مکہ میں نازل ہوئی بعض آیتیں مدینے میں نازل ہوئی جو مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی آیت اہلِ بیت کے بعض افراد مکہ میں پیدا ہوئے قرآن کی بعض آیتیں مدینے میں نازل ہوئی جو مدینے میں نازل ہوئی وہ مدینی آیت اہلِ بیت کے بعض افراد مکہ میں پیدا ہوئے جو مکہ میں پیدا ہوا وہ نفس اللہ جمع اللہ وجہ اللہ حین اللہ ید اللہ قرآن کی بعض آیتیں مکہ میں اہلِ بیت کے بعض افراد مکہ میں پیدا ہوئے جو مکہ میں پیدا ہوا وہ نفس اللہ کہلہیا اور جمع اللہ کہلہیا اور ید اللہ کہلہیا اسی طرح سے اہل بیت کے بعض افراد مدینہ میں پیدا ہوئے جو مدینہ میں پیدا ہوا وہ اہل شبیح رسول اللہ ترجمہ کہو پران کا نظور جس شب کو پائے تکمیل کو پہنچا اس شب کی ایک اقتلماد کا شباب ہزار اقتلماد کے برابر اہل بیت کی ایک ضربت سجلین کی عبادت میں ہوئے اہل بیت کی ایک ضربت سجلین کی عبادت میں ہوئے تو پران میراز اہل بیت وارد لوگوں نے ہم سے یہ کہا کہ آج صاحب کا کوئی امان نہیں ہے لہٰذا میراز وارد سے تو جدہ ہو گئی ہم نے کہا نہیں میراز وارد سے جدہ نہیں ہو سکتی کہہ دے ہم نے کہا سنیں توڑیت اللہ کی کتاب جب تک صاحب توڑیت اس دنیا میں رہا توڑیت میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی کوئی تغیر نہیں آیا کیوں اس لئے کہ وارد تھا اپنی میراز کی حفاظت کر رہا تھا لیکن ادھر گیا ادھر بدل دی گئی انجیل اللہ کی کتاب جب تک صاحب انجیل اس دنیا میں رہا انجیل میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی کوئی تغیر نہیں آیا ادھر گیا ادھر بدل دی گئی زبور اللہ کی کتاب جب تک صاحب انجیل اس دنیا میں رہا زبور میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی کوئی تغیر نہیں آیا کیوں اس لئے کہ وارد تھا اپنی میراز کی حفاظت کر رہا تھا بدلی کب تغیر کب ہوا جب وارد چھرا گیا آؤ مسلمانوں کا کوئی بھی فرقہ اس بات کا قائل ہو کر دکھائے کہ قرآن مجید میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی قرآن مجید میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی ہوئی ہو کوئی تغیر ہوا ہو تو میں یہ کہونا کہ قرآن مجید میں کسی طرح کی تبدیلی کا نہ ہونا یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ کوئی نہ کوئی بارد بشکل محمد ہے کوئی بارد جب پردوئے آہر میں لے کر اپنی میراز کی حفاظت کر رہا ہے 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 جو اپنی میراز کی حفاظت کر رہا ہے ایسا نہیں یہ بول اگر تغیر آیا ہوں تو اور یہ نہیں لفظ قرآن زبان پر آ جاتا ہے بہت ہی آسان لفظوں میں ہم سننے پہ ہیں قرآن اہمیت کا نہیں پتا چلتا قرآن انتیس اہمیت کا حامل ہے اے کمگا اللہ اس قرآن کی اہمیت کیا ہے اس کا وارث بنا کر رہا ہے کہ نادان اس قرآن کی اہمیت کو تم نہیں سمجھ سکتے ہم نے کہا کیوں کہ اگر میں اس کو پہار پر نازل کر دیتا تو پہار ریزہ ریزہ ہو جاتا یہ قرآن کی عظمت ہے عالم ارواح کی حدیثوں میں آیا ہے اللہ نے سب سے پہلے روح آدم سے کہا اے روح آدم کیا میں اس قرآن کو تجھ پر نازل کروں روح آدم نے آگے حاج چھوڑ لیئی معبود میں اس قرآن کے بار کو برداشت نہیں کر سکتی روح نور سے کہا ہر نبی کی روح سے کہتا رہا ہر نبی کی روح نے انکار کر دیا معبود ہم اس قرآن کے بار کو برداشت نہیں کر سکتے پہار پر اس قرآن کو نازل نہیں کیا جا سکتا ارواح امبیاء نے انکار کر دیا میں کہوں گا ہے میرے اللہ پہاڑ پر نازل نہیں کر سکتا اروحی امیدیہ نے انکار کر دیا تو خانے کعبہ تیرا گھر ہے خالص تیرا گھر جس کو دو معصوم نبیوں نے بنایا ہے اس قرآن کو کعبہ پر نازل کر دیں اس لئے کہ پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے اس قرآن کے بارے کو اروحی امیدیہ نے انکار کر دیا خانے کعبہ پر نازل کر دیں آواز آئے گی لہدار تنہیں نہیں کھانائیں قرآن نازل کا ایک بارہ دن ہوا تو دیوان ایک کعبہ شاہ کو آگے قرآن نازل کا ایک بارہ نازل ہوا قرآن نازل کا ایک بارہ نازل ہوا تو دیوان ایک کعبہ شک ہو گئی یہ تو تیس باروں کا قرآن ہے ناکم محمل ہے میرے اللہ یہ تو اس کا بارہ پر نازل نہیں کر سکتا قابہ پر نازل کیا نہیں جا سکتا اور وہ امیدیہ نے انکار کر دیا تو اس قرآن کو تو نازل کس میں کرے گا آواز آئی اس قرآن کو لے کر کے جبرائیل امین اتر گیا میرے نبی آخر کے قلب پر دیکھیں ہماری عظمت الہموت کیا ہے جبرائیل امین اس قرآن کے بار کو لے کر کے اتر گیا میرے نبی آخر کے قلب پر تو پہلے تو آپ مضبوطیے قلب پیغمبر سمجھیں کہ جس قرآن کے بار کو پہار پر داشت نہ کر سکے اور وہ امیدیہ انکار کر دیں کہ اب اس قرآن کے بار کو پر داشت نہ کر سکے اس قرآن کے بار کو ہمارے نبی آخر کے قلب نے پر داشت کیا تو جس کا دن اتنا مضبوط ہو مانت کرنا اس کا دماغ اتنا مضبوط ہو جس کا دن اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ کتنا مضبوط ہوگا یہ کیا کہہ دیا بخار کا غلبہ ہے پیغمبر کو جان ہو گیا یہ نہیں ہونا دیکھتا آئیے یہ ہے وارث قرآن میراث ہے اور قرآن جو میراث ہے اس نے جتنے دعوے پیش کیے پڑی دنیا میں دیر ڈالیے عالم اسلام کی تمام تاریخ وپاہ ڈالیے وارث قرآن کے علاوہ کسی میں اس کے دعوے کو پورا ہی نہیں کیا دعوے نے وقت میں جائش نہیں والنہ سب کچھ بیان کرتا بہت ہی تاخیر ہوگی یاد مجلس میں دوسری جگہ بھی خطاب کرنا ہے قرآن نے کہا ایک دو دعوے پیش کرتا ہوں اپنے بیان کو سمیٹ لوں گا قرآن نے کہا وَتَمَنَّمُ الْمَوْتِ اِن کُن تُم سادہ تین اگر تم سچے ہو تو محب کی تمنہ کرو ہم نے دیکھا کوئی موت سے محبت نہیں کرتا کوئی موت سے انسیت نہیں رکھتا کوئی دولت سے کوئی شہرت سے کوئی اولاد سے موت آئی فرار اقتیاد جہاں موت کا سامنا وہیں فرار اقتیاد دولت سے محبت شہرت سے محبت اولاد سے محبت میں کہوں اے باری سے قرآن اے مرحب مارالی آپ موت سے کتنی انسیت رکھتے ہیں آپ موت کو کتنا دوست رکھتے ہیں تو پڑھئے نحج الولاغہ نحج الولاغہ مولا نے جنگیہ سفیر ہے ایک جملہ اشاعت فرمایا واللہ ہے لا اتماعی طالب آنو سادن موت میں رسطف نے میں صدیوں میں خدا کے قسم پوچھو وارش پران سوارش پران موت کتنی عزیز ہے تو امام نے فرمایا خدا کے قسم ابو طالب کا بیٹ آلی موت سے اتنی انشیت رکھتا ہے کتنا دودھ بھی تا بچہ اپنے ماں کے مرکزے جیزے پران پہتے رکھتے ہیں بہر جملہ دوسرا جملہ جنگی سفیر گھمسان کی جنگ تیروں کی بارش تلوارے چلک رہی ہیں تیر ورس رہے ہیں اور عالم یہ ہے اور امال اپنے خیمے سے نکلا باہر آگئے آپ کے جسم پر زورا نہیں ہے آئے محمد بن ندیہ دورے ہوئے بابا گھمسان کی جنگ ہے تیروں کی بارش ہے تلوارے چلک رہی ہیں تیر برس رہے ہیں نیزے چلک رہے ہیں نیزے چل رہے ہیں بابا آپ کیوں ہی خیمے سے باہر آگئے آپ کے جسم پر زرعہ بھی نہیں ہے جائیے دیرہ پہن لیجے جائیے دیرہ پہن لیجے پر جیسے ہی ایک مطبع امام نے سنا سننے کے بعد کہتے ہیں میرے ناز محمد تجھے کیا پتہ آلی گان ہے تجھے کیا معلوم ارے وہ کیا طرح کا تہارہ لے جو کائرات کا تہارہ بند کر آیا نایی سے آگے بھٹ کر ایک جملہ کہا میرے ناز محمد تجھے معلوم نہیں ہے محرپت نہیں ہے کیرا باپ امام ہے اور امام اس کو کہتے ہیں جس کی پوری کائنات محتاج ہو وہ کائرات میں کسی کا محتاج نہ ہو یہ جملہ ذہن میں رکھنے گا کہ امام نے کہا بھر الال محمد تجھے باپ امام ہے اور امام اس کو کہتے ہیں جس کی پوری کائنات محتاج ہو وہ کائنات میں کسی کا محتاج نہ ہو خدا رحمت نازل کرے ابن سینہ پر کسی نے ابن سینہ سے سوال کر لیا ابن سینہ بتاؤ کسی کے امام ہونے کی دلیل کیا ہے آیت نہ پڑھئے گا روایت نہ پڑھئے گا آپ اپنی باتوں سے سمجھائیں تاکہ ہر صاحب عقل اس کو قبول کر لے تو ابن سینہ نے برا جواب دیا ابن سینہ نے کہا اچھا آیت نہیں پڑھوں گا حدیث نہیں پڑھوں گا سنو کیا کہا تھا امام نے میرے لال محمد تیرا بات امام ہے اور امام اس کو کہتا ہے جس کی پوری کائنات محتاج ہو ایک میں سینہ نے کیا کہا کہ کسی کے امام ہونے کی دلیل کیا ہے پوری کائنات کا اس کا محتاج ہونا اس کا کائنات میں کسی کا محتاج نہ ہونا دلیل یہ دلیل ہے کس بات پر کہ وہ پوری کائنات کا امام ہے پوری کائنات کا امام ہے بڑا بڑا شہور مجمع ہے جو نیرز کروں گا تو امام کی تاریخ کیا ہوئی امام اس کو کہتے ہیں جس کی پوری کائنات محتاج ہو وہ کائنات میں کسی کا محتاج نہ ہو تاریخ نہیں دہراؤں گا جملے جملے میں پوری تاریخ ہو جائے گی امام اس کو کہتے ہیں جس کی پوری کائنات محتاج وہ کائنات میں کسی کا محتاج نہیں اگر علی ستارے کی تلاش میں پوری راج شبے داری کرے کیا مطلب کہا ستارے کا محتاج لیکن اگر ستارہ جلے ہے جلے کرار بڑا کر کے اپنی جبین کے مقاع تو اس کا مطلب یہ ہے ستارے علی کے محتاج اگر علی نماز اگر علی کی خضا ہو جائے سورج حروم ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے علی اس دمکتے ہوئے چمکتے ہوئے سورج کا محتاج لیکن حروم ہوتا ہوا سورج علی کی نماز کے لئے پھر پڑھ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہا ہے سورج علی کا محتاج نہیں اگر سورہ برات لینے کے لئے علی خود پہنچ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے علی سورہ برات کا محتاج لیکن اگر رسول اللہ بحکم خدا علی کو سورہ برات دے اور علی پہ کر کے سنائے تو اس کا مطلب کیا ہوا سورہ برات علی کا محتاج ساتھ دیجئے میرا سورہ برات علی کا محتاج اگر علی کسی سائل کو مسجد کے دروازے پر خود بنا کر کے لائے اور حالت رکھوں میں اس کا موت ہی دیں تو اس کا مطلب یہ ہے علی آیتِ انمہ کے محتاج لیکن اگر سائل خدا کر کے سوال کرے اور علی حالت رکھوں میں اس کا موت ہی دیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آیتِ انمہ علی کی محتاج اگر علی یتینوں کو مسکینوں کو حسینوں کو اپنے دروازے پر خود بنا کر کے لائے اور اس کو روٹیا دیں تو اس کا مطلب چاہ کاس علی سورہ دہر کے محتاج لیکن اگر یہ خدا کر کے سوال کرے تو اس کا مطلب کیا ہوا سورہ دہر علی کا محتاج نہیں اگر علی جنگ خیبر میں خود بہت جائے تو اس کا مطلب یہ ہے علی 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 کے محتاج لیکن اگر رسول اللہ ناد علی فرقی بلا تو اس کا مطلب یہ ہے علی علی کے محتاج نہیں اگر فاطمہ بس گفت خانہ کعبہ میں پرانے در سے جائے تو اس کا مطلب یہ ہے علی خانہ کعبہ کا مطال لیکن اگر خانہ کعبہ نیا دربلا سلاماتے محمد محمد سلاماتے محمد کہ یہیں تیروں کی بارش تلواریں چمک رہی ہیں تیر برس رہے ہیں اور آپ کے جسم پر زرہ نہیں ہے تو محمد بن جنبیہ دورے ہوئے آئے بابا جائیے خیمے میں آپ یہ بھی خیمے سے باہر آگئے آپ کے جسم پر زرہ بھی نہیں ہے تو ایک مرتبہ علی نے ایک عجیب جملہ اشارت فرمایا دوسرا جملہ واللہ ہے خدا کے قسم ابو طالب کے بیٹے علی کو اس باپ کی پروہ نہیں ہے کہ وہ موت پر جا پڑے یا موت اس پر آ پڑے یہ باری سے قرآن کا دوسرا جملہ تیسرا جملہ بہت تیزی کساب کے ضرور آؤں سر پہ ضربت لگی کافرس کو بے رب الکعبہ رب الکعبہ کے قسم آج علی کامیاب ہو گیا میں کہوں گا اموالہ خیبر پجائے کیا لے کہا میں کامیاب ہو گیا خندق کے باتے بنے لے کہا میں کامیاب ہو گیا یہاں جی بیپ جملہ چوم برما دیا جسکہ میں تو دنیا کے بہادروں کو یہ دیتا ہوں کہ جب وہ دشمن کے سر کو کٹ لیتے ہیں تو کہتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے والا آج سر کا دروت لگی ہے آج آپ کو کہہ رہے ہیں کہ نادار محرAMوقعثہ دنیا کے بہادروں سے کامیاب ہو گئے لیکن علی تو اس شجاہ انسان کے نام ہے جو رعہ خدا میں ثب دیتا ہے تو کہتا ہوں میں کامیاب ہو گیا یہ تیسرا جملہ چوتھا جملہ جہاں میں ازباغ میں روباتہ ازباغ میں روتے ہوئے داخل ہوئے مولا کے کان میں رونے کی سزا پہنچی ازباغ روتے کیوں ہو کہا مولا آپ کا چہنے والا ہوں آپ کے زخمی حالت کو دیکھ رہا ہوں کہا ازباغ روتے کیوں ہو رونے کا تو مقام بھی نہیں ہے بلکہ ابن ملجن نے آج مجھے وہ چیز دی ہے جس کی تلاش علی مدتوں سے کر رہا تھا یہ کیونسا جملہ کہا چوتھا اور پانچوہ جملہ بڑا عجیب جملہ رشاعت فرمایا کہانے والی چیزوں میں جو سب سے عادت چیز علی کو پسند ہے اس کا نام ہے موت اب یہاں پر ایک جملہ کہہ کر کے آگے بڑھاؤ مولا نے پانچ جملے موت کے سلسلے سے رشاعت فرمائے ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ حضور یہ تو معصوم کا فیل ہے علی امام تھے اس لئے موت سے انسیت رکھتے تھے میں نے کہہ دا ہمار بھی اس طرح سے میرا مانا علی موت سے بھوڑاتا نہیں تھا اس طرح سے کوئی علی کا چہنے والا بھی موت سے بھوڑاتا نہیں کوئی نہیں بھوڑاتا کہا کیسے ہم نے قضرت تاریخ پر لیے ابن ازیاد تلوار کو لیے کھڑا ہے مختار کے سر پر تلوار کی نوک کی جو رکھا اب جو مختار نے تلوار کی نوک کی چبھن کو محسوس کیا تو ایک مرتبہ تلوار کے نیچے سے زوردار قاقہ لگایا اب جو مختار آسلے تو ایک مرتبہ ازیاد نے کہا مختار یہ تمہنی والوں کی کیا عادت ہے کہ جب مہت سامنے آتی ہے تو مسکرہ دے دے یہ ہے مختار اور مختار کیا ایک مرتبہ غرور تمکنت شاہی میں ابن ازیاد نے کہا کہ آج سے علی کا کور چاہنے والا بچہ نہیں ہے ہم نے سب کو شہید کر دیا سب کو قتل کر دیا تو کسی نے کہا ابن ازیاد اتنا خوش مت ہو کہا کیوں کہ آج بھی ہے علی کا چاہنے والا تیرے بات اس دربار میں کہا کون کہا وہ جو تیرے قیر خانے میں مختار ہے میں ایک مرتبہ مختار کا نام سنا کہا ہاں چونکہ علی کا چاہنے والا ہے لہذا ہم اس کو سزائی موت دے تو اگر تا رہا سزائی موت دے گئے تو ایک مرتبہ برابر میں سپاہی نے بیچھے ہوئے کہا ابن ازیاد تیرے بس میں نہیں ہے تو مختار کو موت دے سکے کہا لائے علی کا چاہنے والا ہے سزائی موت دی جائے گی اس کو کہا لکھ کے دے کہا وہ جو قلم کو مگایا گیا لکھنا شروع ہوا مختار ابن عبیداللہ سقفی کو اس قلی کے چرم میں سزائی موت دی جاتی ہے یہ لکھا اور لکھنے کے بعد تو سپاہیوں کو بلایا جاؤ مختار کے خدمت میں پیش کرو انہوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے کہا کیوں کہا کوئی ہمیں موت آئی ہے کہا جانبی کر رہے ہیں کہا جاؤ لے کر کے جاؤ کہا تجھے پتا نہیں ہے مختار کے شجارباد اور انسان کا نام ہے کہا پھر کیا کریں کہا کم از کم پانچ سو سپاہی اس حکم نامے کو لے کر کے جاؤں ہیں اس سے کہا جا رہا ہے مختار علی کو چہنے والا قید میں ہے ہے شجار دیکھیں آپ ہے قیدی اور کہا جا رہا ہے کم از کم پانچ سو سپاہی اس حکم نامے کو لے کر کے جائے پانچ سو سپاہی حکم نامے کو لے کر کے چلے قید خانے کے پہلے دروازے پر پہنچے اب پھر سب میں ایک دوسرے سے کہہ رہا ہوں تم اندر جاؤ میں نہیں جاؤں گا تم جاؤں میں نہیں جاؤں گا پھر کیا کریں کہا سب کے سب ایک ساتھ اندر چلیں گے یہ نہیں کہ ایک یا دو لے کر کے حکم نامے کو لے کر کے جائے پانچ سو سپاہی چیرنیوں کو تمہیں شروع کیا ایک مرتبہ سب نے ملکر کے ایک آواز دی مختار باہر آؤ اب مختار نے اتنا سنا وہ زیورات جو اشتعلی میں پہنائے گئے تھے ہاتھوں کی ہتکلیاں اور پیڑوں کی پیڑیوں کو سمالے ہوئے مختار اشتعلی کا بے تاج بادنشاہ مختار ایک مرتبہ پانسو سپاہیوں کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو گیا اور آ کر کے پوچھتا ہے کیا بات ہے کہاں تم کو حاکمِ کوفہ میں زیاد میں یہ حکم نامہ دیا ہے ایک مرتبہ مختار نے اس حکم نامے کو ہاتھ میں لیا لینے کے بعد اس کو چاک کیا پہا جس میں لکھا ہوا تھا کہ مختار کو اشتعلی کے جرمے میں سزائے موت کی جاتی ہے ایک مرتبہ یہ پڑنے کے بعد پھارا اور پھینک دیا بجیسے ہی پھینکا ایک مرتبہ پانسو سپاہیوں نے کہا مختار یہ تم نے کیا کیا یہ حکم نامے کو پھار کے کیوں پھینک دیا ایک مرتبہ مختار نے کہا خاموش یہ حکم نامہ نہیں ہے بلکہ ایک نیزیاد کے نسم نامہ ہے خاموش یہ ایک نیزیاد کے نسم نامہ ہے اس کا حکم نامہ نہیں ہے اس لیے کہ تم نے بنا دیا تو بنا دیا ارے میرے مولا علی نے پاتہ یا خیبر علی نے یہ کہا تھا کہ دیکھو میری محبت کسی بدنصد کے دی میں جا نہیں جائے ایک مرتبہ مختار نے کہا تو پھر کیا کروں کہا تمہیں چلنا ہے ہمارے ساتھ کہا جاؤں گا تو لیکن میری شرطیں ہیں توجہ چاہ رہا ہوں مختار کے چہنے والے بن کے سنیے گا کہا جانگا تو لیکن میری شرطیں ہیں ہم قیدی لیکن شرطیں اپنی بنوارا ہیں توجہ نہیں کر رہے میری شرطیں ہیں کہا کیا شرطیں ہیں کہا میرے ہاتھوں کی ہتکڑی پیروں کی بیڑیوں کو کار دیا جائے ایک مرتبہ سپاہیوں نے کہا مختار کہیں تم بھاگ نہ جاؤ مختار کہیں تم بھاگ نہ جاؤ ایک مرتا بھاگنے کا نام سنا مختار کو عائد آ گیا خاموش یہ مت کر حیدر کررار کا غلام ہوں بھاگتہ رہی ہوں خواہ جاؤں گا میری شرطیں ہیں ہاتھوں کی ہتکڑیاں پیروں کی بیڑیوں کو کار دیا گیا اب مختار آگے آگے کسی شرطیں رکھیں تم سے میرے پیچھے پیچھے چلنا میں آگے آگے چلوں گا تاکہ دنیا کو پتا چلے اس کلی کا بیتاج بادش آگے آگے پانسو سپاہی پیچھے پیچھے شرط منظور علی کے چہنے والا قیدی آگے آگے پانسو سپاہی پیچھے پیچھے اب جو ابن زیاد کے دربار کے قریب پہنچے اور ابن زیاد نے مختار کے قدموں کی آہد کو محسوس کیا تو ایک مرتبہ کہنے لگا دیکھو علی کے چہنے والا آ رہا ہے کوئی اس کی تازم کیلئے نہ اٹھنا کوئی اس کو سلام نہ کرنا جو تخت پر بیچھا ہے وہ تخت پر بیچھا رہے جو کرسی پر بیچھا ہے وہ کرسی پر بیچھا رہے تاریخ یہ کہتی ہے ابھی یہ گھٹنگو چلی رہی تھی کہ دروازے کے اپنشے اس قیلی کا اختار نمودار ہوا اللہ چالے چہنے پر ہے حیرت کیسی تھی کرسی والوں نے کرسیوں کو چھوڑ دیا جس والوں نے جس کو چھوڑ دیا جس والوں نے جس کو چھوڑ دیا کرسی والوں نے کرسی کو چھوڑ دیا ایک مرتبہ سب نبتے ہاتھوں پر اپنے بیشانیوں پر رکھ کے کہا مختار ہمارا تنار مختار نے اتنا سنا مختار وہاں کھڑے نہیں ہوتے جہاں پر قیبی کھڑے ہوا کرتے تھے مختار اور آگے اور آگے ابن زیاد کی کرسی کے قریب اور قریب جب کرسی کے قریب پانچ گئے تو ابن زیاد بکلا گیا اور بکلانے کے بات کہتا ہے مختار تو یہاں کیوں آگیا کہا ابن زیاد یہ بتا مجھے بلانا کیوں ہے عشق علی کی مقبول عبادت میں دیوچہ دخل ڈالنے کا سبب کیا ہے کم مختار تو علی کا چاہنے والا ہے کہا ابھی کوئی شک ہے یہ زیورات تو اسی جرم میں پہنائے گئے ہیں کہا دیازہ تم علی کا چاہنے والے ہو ہم تم کو سزائے موت دیں گے کہا خاموش تو جھوڑا ہے مختار دربار ظالم کہے رشکر اس کے پاس تیغیوز کے پاس خنجر اس کے پاس مختار سے کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں عشق علی کے جرم میں سزائے موت دیں گے مختار نے کہا خاموش تو یہ کام نہیں کر سکتا کہا کیوں کہا اس لیے کہ میں تیرا قاتل ہوں تو میرا قاتل نہیں کہا کیا مطلب کہا اس لیے کہ جب میں تین سال کا تھا تو میرا باپ ابیدہ مجھے لے کر کے جا رہا تھا میرے مولا کے مولا سے ملاقات ہو گئی میرے مولا نے آغوش میں لیا اور لینے کے بعد میرے باپ سے فرمایا تھا ابیدہ یہ تیرہ بیٹا مختار جب تک تین داد تیراسی ہزار قاتلان امام حسین کو قتل نہیں کر دے گا جب تک کسے موت نہیں آسکتی حرام دے مولا تو جہتے ایک کو نہیں موت کو جہتے میرے بین میں تیرہ قاتل ہوں تو میرا قاتل رہی ہے مجھے موت جب تک نہیں آسکتی تم میرے مولا کے قول کو جھگلا نہیں سکتا اسی طرح سے مختار سات مرتبہ قید کیے گئے اور سات مرتبہ رہائے کیے گئے اور ہمیشہ یہی جمعہ کہا کہ مجھے جب تک موت نہیں آسکتی جب تک کہ قاتل آنے حسین کو قتل نہ کر گو اور ہر ایک سے ہی کہا کہ میں تیرا قاتل ہوں تو میرا قاتل نہیں ہے اب جب اب یزیاد میں اور مختار میں یہ بات چل ہی رہی تھی کہ ایک مرتبہ یزید کی طرف سے حکم نامہ پہنچا کہ مختار کو رہا کر دیا جائے اب جیسے ہی وہ حکم نامے کا پہنچ رہا تھا مختار مسکرائے اور مسکرانے کے بعد ایک مرتبہ اب یزیاد سے کہا میں نہیں کہہ رہا تھا ہوگا تو وہی جو میرے مولا لے گا میرے مولا کے قول کو کوئی چھوٹا نہیں کر سکمبر گئے میرے مولا کے قول کو چھوٹا کرنے والے اور حالا ہی کہ جانے والے نے یہی کہا میرے سام نے بھی یہی کہا تھا کہ مجھے جب تک موت نہیں آکتی جب تک کہ میرے زبان کار دی جائے یہ ہر وقت ہر موقع پر جھوٹے ٹھہرائے لیکن ابھی والے کو چھوٹا نہ کر سکے اور یہی کہا تھا میرے سام کہ میرے سام اگر تمہارے مولا نے یہ کہا ہے کہ تمہاری زبان کار دی جائے گی تو ہم تمہاری زبان کو نہیں کر دیں گے ہم تمہارے ہاتھوں کو کار دیں گے ہم تمہارے پیلوں کو کٹیں گے اور اس طرح سے تمہیں اس دنیا سے بھیجیں گے ہم تمہاری زبان نہیں کٹیں گے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا مجھے جب تک موت نہیں آسکتی جب تک کہ میری زبان نہ کٹ دی جائے اگر میں یہ مانتا ہوں کہ تمہیں ہاتھ کٹ دے گا پیل کٹ دے گا خدا نخواستہ اگر مجھے موت بھی آگئی تو میسم کا یقین ہے میسم کو جب تک موت نہیں آسکتی اگر موت آبھی گئی اور تُو نے مجھے جلا کر راک کر کے پانی کے حوالے بھی کر دیا تو پھر سن لے میسم کا اتنا بڑا یقین ہے اپنے حالی پر اس لئے کہلی نے کہا ہے جب تک اس کی زبان نہیں کر دے گی جب تک موت نہیں آسکتی تو میسم کا عقیدہ یہ ہے کہ میرا خدا مجھے دوبارہ زندہ کرے گا اور جب تک مجھے موت نہیں آئے گی جب تک میری زبان نہیں کٹ دی جائے گی جب تک میری زبان نہیں کٹ دی جائے گی ایک مرتبہ حبن سیاد نے تفسرہ خود سے ماہ گیا کہا اچھا تم علی کو اتنا سچا سادی قمین مانتے ہو تو آج ہم تمہارے مانا کے قول کو جھوٹا کریں گے جلال دیکھتے جائے ایک مرتبہ جلال لے کر کے چلا میسم کے ہاتھ اور پیروں کو کٹ دیا گیا اب جیسے میسم کے ہاتھ اور پیر کے دے تو ایک مرتبہ میسم نے کہا آؤ کوفے والوں آج علی کے چارے والے سے علی کے فضائل سنو کوفے والے آلہ شروع ہوئے میسم نے فضائل بیان کرنے شروع کیے اب میسم ہے فضائل علی بیان کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ جلال دو لہا ہوا ابن سیاد کے قریب کیوں fåارفان کے بعد کہتا ہے ابن سیاد قیامت آگیا گی کہا کیا ہوگا کہاگر اسی طرح سے میسم فضائل علی بیان کر رہے تو پورے کا پورا کوفشیہ ہولائے گا ہے پورے کا پورا کوفشیہ ہولائے گا بچہ صرف ابن سیاد نے پیسرا کہاں جلال پھر جلدی سے میسم کی زبان کر دے مییسم کی زبان کو نہ چلے دیں بس اس نے سنا ایک مرکہ مییسم کے قریب پہنچا پہنچ میں کے بعد کہتا ہے کہ اب تبھاری زبان جاتی جائے گی کہا پہلے میرے قریبہ 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 اور قریب ایک مرکبت جیسے ہی جلاب قریب آیا مییسم نے اس کے موں پر دھوک بیا اور دھوک کر کے کہا کہ جا ابن زیاد سے جا کر کے کہہ دینا مییسم نے کہا ہے ہوگا تو وہی جو میرے موں پر آیا مواز بلاز دلوات پر ہے مواز بلاز دلوات پر ہے مواز بلاز بس عزیزہ نگرامی وقت میں گنجائش نہیں ہے آپ نے وقت چھوڑا ہی نہیں کہ آپ کے خدمت میں کچھ بہا ہم کیا جا سکے آج یہ آج محرم ہے آج محرم میں آپ نے فضائل غازی کو سنا چار افراد چھے ایسے اگر امام ان کو یقجہ کر دیتے اور ان کو صرف لڑنے کی اجازت دے دیتے تو کربلا کا نقصہ کچھ اور ہوتا جن میں سے ایک مختار ایک حضرت افراد صلی اللہ علیہ وسلم اور غازی میں دو مرتبہ جانا نصیب ہوا ہے کربلا میں خدا ان سب افراداروں کو جو بھی غازی کے افرادار یہاں پر بہتے ہوئے ہیں اور جہاں جہاں سن رہے ہیں اگرہ سال ان کو کربلا کے اندر ہو ہر ایک غازی کے روزے کی زیارت نصیب ہو میں نے دوسرے آئیمہ کے روزے پہ بھی گیا سب جنگہ گیا لیکن میں نے باب الحوائی غازی کے روزے پہ لکھا ہوا دیکھا میں نے آیت اللہ قضوینی سے پوچھا پہلی مرتبہ جا رہا تھا کہ کچھ آداب زیارت امام حسین کو بوان کیا جائے آیت اللہ نے کہا کہ آداب تو سب کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں لیکن تم سے اتنا نصیب اور وسیع کر رہا ہوں ہم نے کہا کیا کہ جب کربلا میں وارد ہو اور جانے کے بعد زیارت سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام کے روزے کا قصد کرو وہاں جانے لگو تو سب سے پہلے حسین کے روزے میں نہ جانا ہم نے کہا کیوں کہ سب سے پہلے غازی کے روزے میں جانا ہم نے کہا اس کے وجہ اس کے سبب اس کا علیہ کہ اس لئے کہ غازی آج بھی آلِ حرم کی نگبانی کر رہا ہے اسے اجازت کلب کر لینا سب روزے کے اندر جانا اگر دارو باب الحوائد ہے یہ روایتیں ملتی ہیں اگر کسی کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو اپنے گھر پہ غازی کی مجلس کو برپا کر رہا کرنے کے بعد اس میں مسائل ہے سیدہ حضرت عبالفضل اللہ عباس کو بیان کر آئے اس مسائل میں جو دعا مانے دے گا وہ نہیں ہو جائے گی علمہ شیف جاپر ششتری جو آیت نابی ہے خطیبی ہے وہ بیان کرتے ہیں میں ہمیشہ جارت حضرت عبالفضل اللہ عباس کو نماز مغربین کے بعد جائے کرتا تھا پہلے زیارت تنکی کرتا تھا پھر اس کے بعد آقا حسین کی زیارت کے لیے جاتا تھا میں ایک دن کھڑا ہوا تھا مفاتی میرے ہاتھ میں کھڑا ہوا زیارت پڑھ رہا تھا غازی کے روزے کو دیکھ رہا تھا رو رہا تھا میں نے عجیب منظر دیکھا ایک نوجوان اپنے سر پر ایک تابوت کو رکھے ہوئے روزے میں داخل ہو گیا غازی کے روزے کے قریب ذریع کے قریب لا کر کے اس تابوت کو رکھ دیا میں نے دیکھا کہ اس میں ایک بہت ہی ضریف و ناتوان بڑھیا لے کی ہوئی ہے اور اس نے اس تابوت کو لانے رکھنے کے بعد ایک مرتبہ روزے کی جانی کو پکڑ لیا اور تیزی سے پکڑنے کے بعد کہتا ہے باب الہوائی آپ کو یہ لقب میرے آقا نے دیا ہے اس لقب کی لازم رکھنا آپ باب الہوائی جائیں آپ سے کچھ منتیں ماننا ہے ایک مرتبہ کہنے لگے میرا دن ہلنے لگا اس نوجوان نے جب اس طرح سے گفتگو کا نشرو کی غازی سے میرا دن ہلنے لگا خدا نہ کرے کہیں روزے میں کچھ ہو جائے ایک مرتبہ کہتا ہے میں نے دیکھا تو اس نے ذریع کو پکڑنے کے بعد کہا باب الہوائی تمہیں بتا ہے میری ماں کے علاوہ اس لنے میں میرا کوئی ہائے نہیں اور میری ماں کا جاکنی کا عالم ہے آج یہ ماں تم سے لے کر کے گا ہوا روزے کی جالی کو پکڑنے ہوئے کہہ رہا دن ہی میری ماں مر رہی آئے اس لنے ٹھیک کر دے کہتے ہیں لیکن اس میں کسی طرح کی کوئی حرکت پردہ نہیں ہوئی روزے کی جالی کو پکڑنے ہوئے ماتے چہرے کو دیکھ رہتا ہے کوئی حرکت نہیں پھر ہلاتا ہے پھر دے کر کوئی حرکت نہیں کہا اچھا اگر تم سے ہی نہیں کرتے تو میں جا رہا ہوں آپ کا بابا کے پاس اور میں ہیتر جام ہوا جا کر کے سگاہت کروں ہوا اگر اسے آج اپنے بری آتی تھی تو اس کو بابا لہوا اس کے ہوتا ہوں یہ کہنے کے بعد اللہ ماں کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ نوجوان تیز قدم سے روزے سے باہر چلے شروع ہوا میں نے سوچا کہا میں دیکھتا ہوں مندر ہوگا کیا میں کھڑا دیکھتا رہا کہ آج دیکھتا ہوں اس کی ماں کو زندگی ملے گی کہ نہیں ملے گی اللہ ماں کہتے ہیں کہ پھر تھوڑی دیر وہاں کھڑا رہا آزا گھنٹہ گزر گیا نوجوان نہیں آیا اس کی ماں میں حرکت نہیں آئی لیکن اچانک اس کی ماں اُڑ بہتھی اب میں نے سوچا کہ دیکھوں ہوا کیا نوجوان آئے گا پلٹ کر کے پوچھوں اس نے کیا کیا اب نوجوان پھر پلٹ کر گیا ایک مرکمہ نوجوان سے پوچھا ہے نوجوان ذرا یہ بتا تم نے کیا کیا کہا میں نے کیا یہ جب میں کرولا کے راستے سے باہر نکلا نجب کے راستے میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک گھوڑے سوار سامنے سے چلا رہا ہے میں نے اس سے پوچھ لیا میں نے اس سے پوچھا گھوڑے سوار کیا ہے کرولا کے یہ نجب کا راستہ ہے کہا ہاں یہی نجب کا راستہ ہے لیکن یہ بتا تیری چیزی تیری بتا کیا ہنت کیا ہے کہا آج میں غازی ابن فضلن اقباس کی شکایت ان کے بابا علیہ مستدار سے جاتے کروں گا ایک مرتبہ گھولے سوال نے کہا کہ بھائی وجہ کیا ہے جو شکایت کرنے جاتا ہے قائل فلیہ کے میری ماں چاکنل کے عالم میں ہے ان کو باب الحوائیت کہا جاتا ہے میری ماں کو زندگی میں بھی ہے جاں کہہ لیتے کہ ہوں گا مولا جب یہ لقب اقباس کو سیب نہیں دیتا تھا تو ان کو باب الحوائیت جو کہا اس مرتبہ اس ناجوان نے کہا اس گھولے سوال نے کہا ناجوان جا پلٹ جا تیری ماں ٹھیک ہو گئی جوابت سرادہ کہا نہیں جاؤں گا راضی کی شکایت کروں گا کہا نہیں جا کے تو دیکھ تیری ماں ٹھیک ہو گئی ہے ایک مرتبہ جیسے اس نے اتنا کہا تو اس ناجوان نے پوچھ ریا کہ ذرا یہ بتا اگر میں لوٹ کر کے وہاں گیا اور میری ماں پر وہی عالم ہوا وہی جاکنی کا عالم رہا پھر میں پلٹ کر کے جاؤں گا گیر ہو جائے گی اگر میری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی تو پھر کیا ہونا اس نے گھولے سوال نے کہا کہ اچھا اگر تجھے یقین آئے تو میں پھر تجھے گھولے پر خود اپنے بٹھا کر کے لے کر کے جاؤں گا ناجوان پاس آ دوں گا ایک مرتبہ جیسے اس نے اتنا کہا کہ اچھا گھولے سوال پھر ایک کرم کر کہا کیا چاہتا ہے کہ آپ نے گھولے پر بٹھا لے اور مجھے لے کر کے چلغازی کے روزے تک ایک مرتبہ جیسے اتنا کہنا تھا ایک مرتبہ اس کھولے سوال نے کہا ارے وہ کس طرح سے اٹھائے تجھے جس کے دولوں ہاتھ ارے ناجوان پاس آدھ ناجوان پاس آدھ ناجوان پاس آدھ ارے خرید کر دیئے بھائے ہو ایک مرتبہ کھولے سوال اچھا سوال نے کہا اہلو سوال ایو پشانہ آدھ تیری ماں تو زندگی میں گئی کئی منت کو بریوان میں لیکن ہوں جتے اور داگگی لیکن ہوں پر برا پر تک ہوں پر تک یہ اللہ یہ دعوی ہے بار مادین جب کو زندگ کے پاس چاہدر کا نگمان کہا جاتا ہے جس کو بچوں کا حضرہ کہا جاتا ہے اوہ اللہ جس کو زندگ سے دیوچے پھائیں زندگ کلاب بلوائے آپ میں تنہ بہتر نہیں گردہ بہتر داروں بعد وفات پیغمبر اکرم اور سیدہ ایک کولر ایک مرتبہ علی کی بیتی نے ایک مرتبہ فرمائش کی بابا بہت دن گزر گئے اممہ فاطمہ کے روزے پنا جا سکی نانہ کے روزے کی زیارت کا اشتیاق ہو رہا ہے بابا بابا آج مجھے زیارت کے لئے لے کر کہ چلیے روایت یہ کہتی ہے مولاہ کائنات کبھی کبھی بھی زیانت کو دن کے مجھارے میں روزے رسول کی زیارت کے لے کر نہیں جاتے تھے ایک مرتبہ رات کا سننا چاہیا اب بابا میرے ساتھ چلو حسنہ ہوتا ہے تم بھی ساتھ چلو تمہاری بہن کا روزے رسول کی زیارت کرانی ہے تمہارے ماں کے روزے کی زیارت کرانی ہے تاریخ کہتی ہے اب بابا آگے آگے دانے طرف حسن دانے طرف حسن پیچھے پیچھے علیہ مرتضی اور عالم کیا ہے جہتے ہی روزے رسول میں داخل ہوئے غازی نے شما کو کل کر دیا کسی نے گوجھ لیا آقا یہ چراب کل کیوں دیا چاہیت لیے کہ کسی کی نگاہ دانے طرف حسنہanium جہتے ہی روزے رسول میں رکھ جائے لیا ہو گئے کس کی مجال جو ہمارے خیموں کا دریہ کی طرح ہی سے عطا دے ہے کوئی بچے سے اتنا کہنا تھا وہ حسین جو قدم قدم پر غازی کو یہ کہہ کر روتے تھے بھائیا یہ کرولا نہیں ہے حسن کے جنادے برکیربل سے غازی نے تلوان نکال لے میرے راہ میرے بھائیا یہ کرولا نہیں ہے بابا نے کرولا کے لئے زخیرہ کیا ہے ہے منزل سالویہ پر جب مسلم کے گھٹے ہوئے سر کو دیکھا تلوان کو نیام سے نکال لے چاہا بھائیا کربلا نہیں ہے لیکن آج تو جب خیم ادالے کا حکم ملا ہے یہ کربلا ہے حسین کیسے غازی کو جا کر کے لوگوں سے ایک مطبع روایت کہتی ہے حسین بہن کے خیمے میں گئے اور خیمے کے باز کہتے ہیں کہ حسین بہن پھر جنا پھر حسین بہن پھر جنا سے کربلا رہا جا ہوں دیکھتی ہو حسین کیسے غزاری کے بات کہتی ہے غیر حسین بہن پ혔تی ہے شائنب م organہ میرے بھائی میں اسے کربلا رہا ہے حسین بہن پھر جنا کربلا رہ جانaría بس ایک برزبہ پیسہ غازی کے قریب پہنچیں ایک برزبہ دیکھا غازی ہے تلوار کو نکالے ہوئے ہیں حیاتیم کوئی تمہیں جس کے اندر اتنی بدالو جو ہمارے خیموں کا دریازہ دے ایک برزبہ غازی سے فیسہ نے کہا شہزہ دے ہمارا سلام کام و فیسہ تم کے آئی ہو کام و سہلک کو حکم لے کر کے آئی ہو گاہ کا حکم ہے گاہ تلوار جلالہ و اللہ سہلاب ساتھ سے جادر کار دیگی بس اتنا سلام گاہ اچھا ہو ملے گاہ دولا شہزہ دی بے ساتھ سے تیرے شہزہ کی بسا ملے گاہ سے ایک برزبہ تلوار کو دور کر سبیل میں بھیگ دیا شہزہ دیگی میں ساتھ سے جادر نہ ہوتاں ہزہ دیگی میں ساتھ سے دیکھتے تھے میں نے دوسری بیوائیت میں تھی نو محرم کو جب ظالموں تلشکر نے حملہ کیا تو غازی ایک مرتبہ تیور چلھائے ہوئے اب آقا حسین کے خدمت میں نہیں پہنچے روایت کہتی ہے غازی ظینب کے خینے میں گئے اور جانے کے بعد کہتے ہیں شہزہ دی اب اس غلام کو برنے کی اجازت نہیں دے دیکھنا حملہ ہو گیا آج میں انہیں بتاتا ہوں وہ اس تاتھیوں کی صدق کیا ہوتی ہے آل محمد پر کیسے کیسے حملہ کیا جاتا ہے زینب مجھے اجازت دے دو میں ابھی میں بتایا جاتا ہوں کہ آل محمد کو کس طرح سے کس طرح سے مظلم کیا جاتا ہے پر جیسے جناب زینب نے اتنا سننے کے بعد کہتی ہے بھائیہ ارے حسین کے ہوتے ہوئے زینب کے اندر اتنی جہرت نہیں ہے قانون کو اتنے ہاتھوں میں لے لے آؤ حسین کے پاس چلتے ہیں بہل بھائی حسین کے قریبوں سے دیکھا حسین چوبے خیمت سے سر کو لگائے ہوئے ہیں حسین کو خواب آگئی ایک مرتبہ زینب نے بھائی کے شانے برزاتر کے ہاتھ رکھا بھائیہ حسین بھائیہ حسین وہ جتنا کہا ایک مرتبہ حسین نے آکھوں کو کھولا اور ایک جملہ کہا انہا للاہ و انہا انا بلاتی ہوگا خوصہ نہ دارو یہاں دیکھیں گے حسین نے ایک جملہ کپنا خوصہ ہمچہ آکھا کے جتیب ہوتے گھو اس لئے کہاں محمد سے گھرانے کی یہاں دیکھیں حسین نے حسین سے ہمچہ کر کے گھری حسین نے جعلت کے سر کو اپنے حسین سے پھر عربانی کو لتھا جس نے ان کو ہوچ ملے کر کے آتے ایک پتہ بھولو اگر جن قدرہ آتے ہوں کہ شہرم کو جہرے گے پھر بھول بہت شہرم اگر تمہارا یہ حال رہا اگر تو کل کے بعد کیا ہوگا محمد کی منزلیں کون جائے گا بہتاروں میں کون جائے گا شہرم شہرم اُس کے بعد روایت کہتی ہے پھر کلی جائے پھر نہیں ہوئی ازاداروں اِس کے بعد لو اترہ آشور کا مطالعہ کو ہے ایک مطلب آواز ہی آگے بڑھے پرموی آلکا اب تو دیکھیں بچوں کی صدایے الہتش بلند ہو چکی ہے آلکا بھی آوازیں نہیں چنی جاتی ہیں مرنے کی اجازت دے دیجئے غازی کو اجازت ملی ازاداروں مجھے پڑھنے کا اتنا حاضرہ نہیں ہے جاکہ جواب دے رہی ہے ازاداروں غازی کو اجازت ملی غازی گئے ہیں ایک بطبہ نہر میں داخل ہوئے واپس بلدے سکینہ بچوں کے کہہ رہی ہے بچوں دیکھو میرا جتا پھالی لے کر کے آ رہا ہے پھالی لے کر کے آ رہا ہے علم کو دیکھ رہے ہیں بچے کبھی علم دہو جرک مرہا ہے کبھی باری جرک مرہا ہے ایک بطبہ جیسے ہی علم غائم ہوا ایک بطبہ بچوں نے منکینہ کو لے کے آ رہے ہوا ہے Panda نہیں نہیں hire vel اس رہ غائم ایسی قصہ ملشت تاکی قبولی ایسی قناته خیالا نفیل ملشت تاکی نحن کنالا بات انجا شاید ایسی قناہ خیالا بات تمس خیالا بات ایسی قناہ بہتیاں بڑھائے ہیں ایک برطب آبادی کے سر کو آگوش میں لیا بھائی کہ کوئی تمنہ ہے کہا ہاں آقا جب میں پیدا ہوا تھا تو آج کی زیارت کی تھی آخری وقت میں جاری راہ آج کے تیرے کی زیارت کر لوں قابل کر کے انہیں یہ دیں کہا آقا ایک آج میں تیر اور دوسری آج میں خون جبا ہے اس ہے انہیں ایک برطب آج سے تیر کو نکارا نکارنے کے بعد پوچھتے ہیں برنا کیا کوئی وصیت ہے کہا ہاں آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ رہے جائے میں سکینہ سے شرمندہ ہوں میں کوئی آقا یہ شرمندگی کا مقام نہیں ہے آپ سے پوری کو سکھے ہیں یہ آخری جو کہہ رہے ہیں تو میں سوت رہا تھا میری عقل نے ایک کام کیا کیا آخر اب بات نے جمعہ چو کہا میں شرمندہ ہوں عطا دارو اب بات شرمندہ نہیں ہے بلکہ وسیعت اسنے کا میں ہے اسنے کہیں کھمی کانوں کو سکھنیا ہے وہ شرمن کر رہے ہیں اب بات کے مرمنے نے قبر ہوتا اب بات کو سکھ رہے ہوتا ہے خیاب اب بات کو سکھ رہے ہیں جس بھائی کی قبر کھوس سے آخری یہ چاہلے گا اب ساشتہ انہ کی تو سمجھ french کر گئی ادھر پرباض کر گئی موسیقی 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 موسیقی